موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک دائیلوگ آف سیلس و سول بائی ویلیم برٹلو یوٹس اس کہانی میں سیلس و سول یعنی انسان کا جو اس کی جو مادی حصیت ہیں اور اس کی جو روحانی حصیت ہیں اس کے درمیان ایک جنگ ہے کہ انسان کو کیا کرنا چاہیے اور کیا صحیح ہے میں سول بات کر رہا ہے میں جیتنے والے ستارے کو آواز دیتا ہوں یعنی میں اس کی طرف اپنی منزل تے کرتا ہوں میں ایک لمبی اور دور کی منزل ایک ایسی منزل جو کہ فرق پیدا کرے میں وہ تیہ کرتا ہوں set all your mind upon the steep ascend تمہارا دماغ بناتا ہوں یعنی کہ تمہیں قائل کرتا ہوں ایک سیدھی جڑھائی کے لیے یعنی کہ تمہیں مشکل کام کے لیے تیار کرتا ہوں upon the broken crumbling battlement ٹوٹی ہوئی اور لڑکھراتی ہوئی میدان جنگ پہ upon the breathless starlet air اور کیوں سے کہتے ہیں انتہائی ویران breathless یعنی یہاں جہاں کوئی زندہ نہ ہو جہاں کوئی دوسرا انسان موجود نہ ہو starlet air جو سورج سوری ستاروں سے جو کی وجہ سے جو ہوا چمک کر رہی ہوتی ہے یعنی کہ جو کوئی ویرانہ ہے جہاں صرف ستارے ہیں اور ان کی ہلکی بھلکی روشنی ہے اور وہ روشنی جو رات میں ایسے لگ رہی ہے جیسے وہ چمک رہی ہو upon the star that marks the hidden pole اور ستارے پر یہاں وہ نہ نظر آنے والا pole لگا ہوا ہے یعنی marked ہے بنا نہیں ہوا وہ نشان ہے اور یہ بھی جو hidden pole سے مراد ہے وہ منزل ہی ہے اس کی fix everything wondering تو اپون اور ہر جو چیز جو بھٹکتی ہے اس پہ میں اس کو اس کو تیہ کرتا ہوں that quarter where all thought is done who can distinguish darkness from soul وہ جگہ جہاں تمام سوچ وکو پذیر ہوتی ہے جہاں سوچ کا مرکز ہے جہاں ہر قسم کی سوچ پیدا ہوتی ہے کہ وہ جگہ darkness سے الگ ہو سکتی ہے یعنی برائی کے مادے سے الگ ہو سکتی ہے یعنی اس کے ایسے مطلب یہ ہے کہ soul جو میں ہوں soul بات کر رہا ہے کہ میرے میں برائی ہونے کے باوجود میں تمہارے لیے یعنی جسم کے لیے self کے لیے اچھی چیز کا ہی انتخاب کرتا ہوں وہ تمہیں اس کے لیے ہی قائل کرتا ہوں مشاف the consecrated blade upon my knee یہ consecrated یعنی جس کو sacred سمجھا جائے جس کو مقدس سمجھا جائے وہ ایک تلوار ہے جو کہ میرے گھٹنے میں بڑی ہے یعنی کہ وہ جیسے اس کو باندھا ہوتا ہے یا وہ تصویر کچھاتے وقت جو ہے وہ بنواتے وقت اس کو رکھا جاتا ہے as symbol of pride اسے غرور کے طور پر تو وہ کہہ رہے بوڑی کہہ رہے کہ میرے پاس یہ تلوار پڑی ہوئی ہے جو مقدس سمجھا جاتا ہے میرے پاس پڑی ہوئی ہے یعنی میری دسترس میں ہے میں استعمال کر سکتا ہوں اس سیٹو's ancient blade یہ سیٹو کی قدیم تلوار ہے سیٹو جو ہے یہ چونزو ساتو جیپنیز اس کا دوست ہے جس نے اس کو یہ تلوار دی ہے still as it was ایسی ہی یا جیسی کبھی تھی یعنی جیسی تب تھی جب وہ پناہی گئی تھی still ریزن کین بلکل ایسی بلکل استرے کی طرح تیز بلکل تیز still like a looking glass بلکل دیکھنے والے ہیشے کی طرح یعنی آئینے کی طرح بلکل صاف ہے کوئی داو وغیرہ بھی نہیں اس پر unspotted by centuries یعنی کہ صدیوں گزر گئی لیکن وہ صدیوں کا جو وقت تھا وہ اس پر کوئی زخم نہیں لگا سکا اسے متاثر نہیں کر سکا اسے نقصان نہیں پہنچا سکا that flowering silken old embroidered torn from some court ladies dress and round اب یہ بتائے گا کیا ہے اس کی description کیا ہے کہ یہ اس پہ پھول بنے ہوئے ہیں یہ ریشمی ہے اس پہ کڑھائی ہوئے بھی ہے اور کچھ پھٹا بھی ہوا ہے اور یہ ایسے لگتا ہے جیسے کسی کوٹ لیڈی یعنی کہ وہ جو امیر کسی امیر خاتون کے کپڑوں سے یہ بنایا گیا ہے اس کے اتنے پیٹا گیا ہے کیا ہے جب wooden scabard bound and wound یہ scabard وہ جو میام ہوتی ہے تلوار کے اس کو جو cover ہوتا ہے وہ جو wooden scabard ہے وہ اس کے بارے میں ہے کہ وہ اس پہ پھول ہے وہ ریشمی ہے اس پہ کڑائی ہوئی بھی ہے اور وہ پھٹا بھی ہوا ہے can tattered still can tattered still protect faded adorn کہہ رہے کہ وہ پھٹ چکا ہے اس کے پھٹنے کے باوجود وہ اسے بچا سکتا ہے اور fade ہو جانے کے باوجود اس کے رنگ پھیکا بڑھنے کے باوجود بھی وہ خوبصورت اس کو خوبصورت کرتا ہے خوبصورت why should the imagination of a man long past his prime remember thing انسان کا جو تخیل ہے وہ اس کی وقت سے پیچھے کیوں جائے آسف میں اس prime remembrance جو remember ہے وہ اس کی memory کو represent کر رہے ہیں اور prime remember یعنی کہ وہ چیز جس کو وہ اچھے سے یاد کر سکتا ہے وہ اس کے علاوہ کیوں سوچے یعنی اس مراد یہ کہ جس تلوار کے تم بات کر رہے ہو وہ تلوار بہت پرانی ہے اس کا جو ہے وہ اہمیت نہیں آج اس طرح لاغو نہیں ہوتی اور وہ جو ہے وہ ایک نشانی ہے جنگ اور محبت کے وہ اس زمانے کی چیز ہیں ہے یعنی یہ جس لاغ وور کی بات ہو کی جا رہی ہے وہ انتہائی وہ ایک بدلے پر ممنی لاغ وور والا معاملہ ہے جس میں مار دھاڑ ہوتی ہے قتل و غرت ہوتی ہے اور انٹرلیکٹ اور ذہانت کیسے اس سب میں بھٹک رہی ہے تو یہ اور وہ اور اس کے علاوہ جبھی دوسری چیزیں ہیں وہ جس چیزیں ہیں جو کہ موت اور پیدائش کے جرم سے پیدا ہوئی ہیں یہ موت اور پیدائش کا جرم ملائے تو وہ ہی پتر غارت کی انٹرلیکشن ہے جب لوگ مارے جائیں گے جگہ صاف ہو جائے گی اور وہاں جب آبادی نہیں رہے گی پھر وقت کے ساس وہاں نئی لوگ آباد ہوں گے نیو برث ہو سارا کچھ ہے ٹیکنکل اس نیو برث میں بھی ایک کرائم ہے وہ کرائم کیا ہے کسی اور کی جگہ تھی مائ سی انٹاشی گی تھرڈ آف اس فیملی فیشن ڈٹ یہ وہ بندہ ہے جس کی وہ تلوار ہے فیشن ڈٹ یعنی کہ بنائی 500 years ago about its life flowers from I know not what embroidery اس نے بنائی پانچ سو سال پہلے اور اس نے کہ یہ جو flower جس پہ ہے جس جس embroidery کی گئی ہے میں اس سے نہیں پہچانتا یعنی کہ flower شاید وہ بھی extant ہو چکے ہیں اس زمانے میں تھے اب وہ نہیں ہے hearts purple and all the eyes set for embells of the day against the tower embellment of the night and claim as by soldiers right a charter to commit the crime once more یہ جو اس پہ بنا ہوا ہے اس لبار پہ اس کے بارے میں بیان ہے یعنی اس پہ hearts purple دل کا نشان مناہ جو purple ہو چکا ہے پرپل ہونے سے مراد ہے شاید اس میں کوئی خاص طور پہ purple کیا گیا یا پھر اس میں کوئی tempering ہو گیا ہے باز میں وہ tempering جو ہے وہ کسی قسم کی accidental ہو سکتی ہے یعنی جس وقت استعمال میں تھا یا جس وقت پڑا ہوا تھا سٹورج میں وغیر 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 سولجر جو رائٹ تھا اس میں یہ ملی ہوئی ہے یہ جو تلوار ہے یعنی کہ کسی بریوری کے نتیجے میں اس بندے کو یہ تلوار یعنی وہ شخص ہے یہ مون تاہیشگی اس کو یہ تلوار ملی سے کسی بریوری میں اور اس وجہ سے یہ یہ چارٹر ہے جو کرائم ہے یہ پھر سے ہو یعنی کہ اس تلوار میں وہ چیز چلی آ رہی ہے جو برث اور دیتھ اور برث کا جو کرائم ہے کہ یہ جو obsession ہے اس سب چیزوں کی یہ کرائم ہے کہ دماغ کی پیسنز میں یعنی خالی جگہ ہیں اس میں ایسے بھا جاتی ہیں کہ انسان گر جاتا ہے انسان ناقام ہو جاتا ہے انسان مجبور ہو جاتا ہے وہ دیف دم اور بلائنڈ وہ انتہائی بے وکوف اندہ اور بہرا ہو جاتا ہے سوچ سمجھ سمجھ ختم ہو جاتی ہیں انٹرلیکٹ نا لانگر نوز انٹرلیکٹ جو ہے ذہانت جو آقل ہے وہ اس سب کے بعد بلکل بیکار ہو جاتی ہے وہ کچھ خبار یعنی وہ اپنا بلکل مقصد کھو دیتی ہے اس کی باوت ختم ہو جاتی ہیں اس کو یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کیا کرنا چاہیے اور نور فرم دی نون اور ناہی نور کو یعنی جاننے والے کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ اصل میں ہے کیا یعنی جو سمجھ رہا ہے کہ اسے پتہ ہے اسے بھی نہیں بتا اس کا مطلب یہ ہے ascends to heaven only the dead can be forgiven اور وہ کیا ہے کہ صرف اور صرف جو مر جاتا ہے وہ بخشا جاتا ہے یعنی کہ جو بھی زندہ رہے گا وہ کار دیا جائے گا یعنی کسی کو معافی نہیں دی جائے گی یہ بس ایک rampage ہے جو بھی راستے میں آیا اسے کا راڑتے رہیں گے بس اسے مارتے رہیں گے اسے ملتی رہ گے بچے کا صرف وہ ہی جو مر جائے گا یعنی کہ کوئی حل نہیں اس کا یہ مطلب ہے بچے مارتے رہے مارتے گا لیکن جب میں ان چیزوں کے بارے میں سوچتا ہوں تو جو میری زبان ہے وہ پتھر کی ہو جاتی ہے یعنی کہ میں بول نہیں بات اسے مراد یہ کہ میرا بس نہیں چلتا یہاں پہ آگے مجھے پتہ ہے ایسا ہوتا ہے لیکن میں یہاں دونوں میں بحث چلتی ہے اب دوسرا حصہ ہے اس کا لیکن پہ 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 پورشن تھا دوسرا پورشن ہے اس میں صرف مجھے بولے گی اور اس کا جواب دے گی گرا اور یہ ساری نظم ہے مجھے مجھے زندہ رہنے شخص جو ہے وہ اندہ ہے اور وہ بس اپنی زندگی پوری کرتا ہے یعنی کہ اس کو کچھ پتہ نہیں ہے کہ اس نے کیا کر رہا ہے وہ بس اپنی سان سے پوری کر رہا ہے مطلب یہ کہ پیٹ اور اس ڈم اور ریاکٹ اگر اگر دیچیز آر ایمپیور دیچیز وہ خال ہے وہ جہاں سے پانی گزرتا ہے بس میں کیا فرق پڑھتا ہے کہ جو گزرگاہ ہے پانی کی اُتھ میں ملا وٹ ہے کیا فرق پڑھ گا کہ میں پھر سے وہ ہی سب کچھ کروں گا انڈیور دیٹ تویل آف گروئنگ اپ اور وہ جو تکلیف ہے بڑے ہونے کی یعنی کہ پھر سے وہ سب کچھ سیکھ سمجھ گی پھر سے اس پروسس سے گزرنے کی وہ جو بچے سے انسان پڑھا ہوتا ہے اگر میں اس تکلیف سے گزروں دا اگنمی آف بوئی ہود چینجنگ انٹو من وہ جو شرم ہے وہ جو چاہت ہے جو جب انسان اڑک پر میں جاتا ہے تو وہ انسان کو ہوتی ہے میں لڑکے سے مرد بنتا ہے انفنیش مین اس پین اور نامکمل مرد اور اس کی تکلیف یعنی کہ وہ کسی وجہ سے نہیں بن پاتا کسی معشرتی مسئلے کی وجہ سے جسمانی مسئلے کی وجہ سے کوئی منٹل ڈویلپمنٹ نہیں ہو پاتی تو انفنیش مین اس پین ہے پیس ٹو فیس سویلپمنٹ 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 اس کا آمنہ سامنہ ہو اس کی ہی اپنی لاپرواہیوں سے یعنی کہ جب وہ دوبارہ بڑا ہو دوبارہ سب کچھ اس پرسیس سے گزرے تو وہ اپنے آپ سے آمنے سامنے ہو مکمل شخص اپنے دشمنوں کے سامنے ہیں بگڑی ہوئی حالت ہے اس سے بھاگ سکتا ہے یعنی کہ ایک وہ اپنے ہی آپ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے اور ایک وہ دشمن کے سامنے کھڑا ہوتا ہے اس سب میں اس شکل کے دوست نے کنڈیشن بتا دی اب وہ کہ رہا کہ اب وہ کیسے بھاگ سکتا ہے کسی ایسی حال سے جہاں اس کا سامنہ ایک دیفائیلنگ اور دیس فگر چیپ سے ہو اب وہ کس کی ہے وہ شاہد آگے بتا ہے جو جو آئینہ شیطانی آنکھوں کا آئینہ کاسٹ اپون آئیس جو اس کی آنکھوں پہ اثر ڈالے گا انتل آئیس 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 یہاں تک کہ یہ احساس ہو جائے گا شکل اس پہ اثر ڈال رہی ہے اس ہی اپنی شکل ہے این ورڈ س گوڈ آئیس آئیس کیا آئیس پکڑے آئیم کونٹن ٹو لیو ایڈ آئیس آئیس میں مطمئن ہوں کہ میں پھر سے سب مشکل حالات سے گزرو آئیس 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 اور اگر پھر بھی جو دوسری زندگی ہوگی اس میں بھی اگر مجھے اپنے آپ کو ایسے ہی کسی آئیس آئیس خال میں جو آئیس مینڈک کے انڈے ہوں گے وہاں مجھے اندھا دون اس میں کود جانا ہے اس سے مراد ہے وہ مینڈکوں کے انڈے ہیں اس دشمن ہیں اور وہ دچ ہے جہاں وہ اس کا ماحول ہے معاشرہ ہے جہاں اسے گھس کے وہ قتل وغارت اور وہ وحشی پن کرنا ہے اس میں وہ بغیر سوچ کود پڑے گا بلائنڈ مین بیٹرنگ بلائنڈ مین یعنی کہ یہ ایسے ہی ہوگا کہ اگر ایک جاہل آدمی اندھے سے مراد ایسے سکھ جو حقیقت کو نہیں دیکھتا جو سچائی کو نہیں دیکھتا بس اندھا اور دوسرے اندھے آدمیوں سے لڑتے ہوئے اور ان دیت موس فیکنٹ ڈیچ اف آل دا فولی دا مین ڈس اور اس ایسے خال میں غلاست والی خال میں وہ سب سے بڑی غلطی جو وہ کرتا ہے اور اسے جو ہے وہ گینا میں سفر یعنی اسے تکلیف ہی ہونی دکھ ہی ہونا ہے خاص طور پہ اگر وہ کسی کو اپنی طرف مائل کرنے کوشش کرتا ہے ایک ایسی عورت کو مائل کرنے کوشش کرتا ہے جو کہ مغرور ہے اور اس کی روح کا خیال نہیں کرتی ہے میں مطمئن ہوں ویسے جیسے پہلے بھائے میں مطمئن ہوں کہ میں اس سب محول کو پھر سے اس کی بھائر بھی کروں وہی جو سارا سائیکل پہلے چلا ہے میں ویسے ہی زندگی گزار ہوں ہم ہم حمل میں بھی اور سوچ میں بھی میر دلوٹ سب حالات کا ہر چیز اندازہ لگاؤں اس میر کرو تخمینہ لگاؤں خود کو سب سے ایک اس میں بہت زیادہ گھشنا جاؤں خود کو سے ایک قسم کا لات علق سکر لو جب میں اپنا افسوس نکالتا ہوں یعنی کہ میں اپنا درد بیان کرتا ہوں یا کتاس کرتا ہوں سو گریٹ ایس سو نس دل میں ایک مٹھا سے خوشی کی لہر چلتی ہے ہمیں ہسنا چاہئے اور ہمیں گانا چاہئے یعنی ہمیں لطف اٹھانا چاہئے ہمیں ان مسائل کے باوجود جو کونفلیکٹ جو بیان ہو رہا ہے سب کے باوجود ہمیں ٹھیک سے خوشی سے جندی ہزار چاہئے ہمیں بلیسٹ بائی ایوری چیز نے ہمیں نواز چیز نے اچھا معاملہ کیا ہے ہمیں اچھا تاثر لینا چاہئے ہمیں بلیسٹ ہم دیکھتے بلیسٹ یعنی ہمیں ٹوٹلی جو ایک خوش رہنے کی حالت ہے ہمیں اس میں ہم نے کسی شئے کو غلط نہیں کہنا دوسرے حصے میں باڈی نے جواب کیا ہے اس سادھا سادھا سامرائز بات یہ ہے اس نے کہا ہے جو سول جو بات کر رہا ہے وہ بس آرڈی رزم ہے ایسا نہیں ہوتا حقیقت میں ایسا ہے کہ انسان اگر انسان اپنی زندگی کے آخر میں اس کو احساس ہو کہ اس نے مہاد دھار کی زندگی گزاری اور غلط تھی اور اگر اسے پھر سے زندگی گزارنے کا موقع ملے تو پھر بھی وہ انسان انہی چکروں میں پڑے گا وہ لوگوں سے لڑے گا مہاد دھار کرے گا اور اسے اس تکلیف کا سامنا کرنا پڑے گا تو یہ ایک ناوزیر چکر جس میں انسان پھسا ہوا ہے وہ آ کے بھی اس کا سامنا آ جا کے انہی لوگوں سے ہوگا انسان کی فطرت ایسی ہے کہ وہ کود جائے گا سامنا کر رہے ہیں یعنی کہ اس کو ایسی یہ مسئلہ نہیں ہے کہ شاید اس زمانے میں یہ لڑائی کا مسئلہ تھا یہ اب بھی ایسی ہی رہے گا کہ انسان کود پڑے گا اور لڑے گا اور اس کو سامنا ہو کا دشمن ہو کا جو کہ اس کے جیسے ہی ہوں گے جو نظر ہے ایسی دائیلوگ بیتوین سیلپ این سوال بائی ویلیم بٹلر یوٹس